اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ غربت تندستی اور افلاس دور کرنے کے حوالے سے جمت المبارک کے دن کے لیے نہائیت ہی مجرب اور آزمود عمل ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور نیا دن نصیب فرمایا اور یہ مبارک دن بہت ہی مبارک اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ محرم الحرام کا دن ہے یہ دنوں کا سردار یہ جمت المبارک کا دن ہے یہ تو آپ کو جمت المبارک کے حوالے سے ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ غربت تندستی اور افلاس دور کرنے کے لیے نہائیتی طاقتور عمل ہے پیارے دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پیارے دوستو میرے ایسے بھائی اور بہن جو کہ غربت تندستی اور افلاس سے بیزار ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک غربت اور تندستی سے انہیں نجات آتا فرمائیں تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعت المبارک کی رات جس دن آپ نے جمعہ پڑھا ہو اس رات نماز عیشہ ادا کریں اور نماز عیشہ ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی مخصوص کمرے کا انتخاب کر لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے قرآن کریم کا نسخہ بھی ساتھ لے لینا ہے قرآن مجید بھی آپ نے ساتھ لے لینا ہے اور اگر آپ کو زبان سورة الرحمن یاد ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر یاد نہیں تو آپ نے پہلے سے ہی قرآن مجید ساتھ رکھنا ہے جب آپ مخصوص کمرے میں آپ داخل ہو جائیں تو کوشش کریں آپ کمرہ بند کر لیں اور تنہائی میں یہ عمل کریں تاکہ آپ کو کسی طرح پریشانی نہ ہو اور آپ کو کسی بھی چھوٹے بڑے کی طرف سے دوران عمل کوئی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا مخصوص کمرہ نہ ہو تو انتظار کریں کہ جب تک سارے افراد سو جائیں تو آپ اس عمل کو کریں آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفیل صلات الحاجات کی نیت سے پڑھیں جب دو رکعت نفیل ادا کر لیں تو اس کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود پاک پڑھیں کیونکہ یہ الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو زبان یاد بھی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے دس مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر ستائیس کی صورت ہے صورت الرحمن کو آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے اور دس مرتبہ یہ تعداد مکمل ہونے کے بعد پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر خصوصی طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے غربت تنگ دستی اور افلاس سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے آپ پر ضرور فضل فرمائیں گے یہ عمل آپ نے ہر مہینے جمعے کے دن لازمی کرنا ہے اور کم از کم سات جمعے اس عمل کو لازمی کرنا ہے میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ میرے ایسے بھائی بہن جو کہ غربت تنگ دستی اور افلاس کے شکار ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں غربت تنگ دستی اور افلاس سے نجات عطا فرمائے تو آپ نے کرنا یہ ہے جمعت المبارک کے دن نماز عیشہ ادا کرنی ہے نماز عیشہ ادا کرنے کے بعد کسی مخصوص کمرے کا انتخاب کرنا ہے اور اس مخصوص کمرے میں سب سے پہلے دو رکعات نماز نفل صلاة الحاجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور نفل ادا کرنے سے پہلے آپ نے قرآن مجید اپنے ساتھ لے لینا ہے کیونکہ اس عمل کے دوران نفل پڑھنے کے بعد جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ وہیں جائے نماز پر بیٹھی بیٹھے اول گیارہ مرتبہ درود ابراہی میں پڑھنا ہے اس کے بعد دس مرتبہ سورة الرحمن اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر بارگاہِ الہی میں خصوصی طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی غربت اور تنگ دستی اور افلاس سے نجات کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اسی طرح دوسرا عمل کرز نجات کے لیے ہے جس کسی نے بھی بہت زیادہ کرز واجب الادا لیا ہو وہ کرز ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورة الرحمن پڑھنے کے بعد پھر سے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے پھر اللہ پاک کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے کرز کی ادائیگی کے سامن کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے تو انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور جتنا بھی کرز اس کے ذمہ ہوگا اس کی ادائیگی میں اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے جس کسی پر بھی بہت ہی زیادہ کرز واجب الادا ہو اور وہ کرز ادا کرنے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ قرآن پاک پارا نمبر ستائیس کی سورت سورت الرحمن پڑھیں اور اخیر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے کرز کی خصوصیت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک کی گئے بھی مدد حاصل ہوگی اور جتنا بھی کرز اس کے ذمہ واجب الادہ ہوگا اللہ پاک اس کی ادائیگی میں مددگار ہوں گے پیارے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ وظیفہ اور یہ عمل پسند آیا ہو تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو کو فیس بک اور وارسپ کے ذریعے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ